موسیقی 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 ریٹی ہے تو بس بچوں کو نگٹ دے کے میں یہاں پہ آگئی ہوں فروٹ سیلڈ بنانے جو جو گھر میں رکھے ہوئے تھے فروٹ تو میں نے کہا سوچا چلو اس کی فروٹ سیلڈ ہی بنا دیتے تاکہ یہ ہے کہ یوز پہ بھی آ جائیں گے اور چیزیں جو ہیں وہ یوز ہو جائیں گی اور پھر خراب نہیں ہوں گی تو بس میں اس میں جو ہے وہ عام بھی ابھی آ رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ خرید لیتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں ایسا وہ نہیں کہ ٹیسٹ بھی خراب ہے لیکن ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے رکھی ہی تھی ان کی میں نے جلتے جلدی سے فروٹ سیلڈ بنا دیتی یہ دیکھئے ہماری فروٹ سیلڈ جو ہے وہ ریڈی ہے تینر کی تیاری کر رہی ہیں یہاں پہ میں ہرا مسالا چکن بنانی ہے اس نے 1 کیجی چکن میں 1 ٹی سپون جو ہے وہ بلیک پیپر پاوٹر کیا ہے 1 ٹی سپون کرینڈر پاوٹر ہے اور 1 ٹی سپون کرم مسالا پاوٹر ہے یہ تین پاوٹر گیا ہے اس میں اور 1 ٹی سپون سالٹ اور 1 ٹی سپون جو ہے تقریبا 1 ٹی سپون لیمن جوز میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو یہ مسالے گئے ہیں 1 کب اس میں ہم یوگرٹ ایڈ کریں گے تو یہ مرینیشن چل رہی ہے چکن کی اور یہ فوڈ کلر بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ جو ہے وہ آپ مرضی ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں تو ان کو ڈال کے اچھے سے مکس کر دیجئے گا اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہر مسالے میں ہاں پہ ہر دھنیا پودینہ اور چار ہری ملچے جائیں گی تو ہم ان کو اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ کر لیں گے اور اس کو بھی ہم اسی چکن کے اندر ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہاں پہ ہمیں دو پیاس چاہیے میڈیم سائز کی اس کو ہم بہت تھن سلائسز میں کٹ کر لیں گے کیونکہ ہمیں اس کو جو ہے وہ براؤن کرنا ہے اب ہمیں ڈرائی فروٹس کو جو ہے اس کو روست کرنا ہے میں نے ٹوینٹی ٹوینٹی بادام اور پستے لیے ہیں اور ففٹین جو ہے وہ کیشن نٹس ہیں تو ان کو ہم اچھے سے جو ہے وہ روست کر لیں گے اور ساتھ میں ہماری جو پیاس بھی ہے وہ بھی فرائے ہو رہی ہے یہ دیکھئے ہمارے سارے نٹس جو ہیں وہ اچھے سے روست ہو گئے ہیں اور پیاس بھی ہو گئی ہے تو ہم ان دونوں کو پیسٹ بنا لیں گے ان دونوں کو جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا پیاس اور نٹس کا اس کو بھی ہم نے اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر دیا ہے تو اب کوکنگ کی باری ہے ہم نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اس میں چار ہڑی لائچی لیا ہے ایک سینیمن سٹک ہے چار اس میں لانگ ہے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ سابو زیرہ گیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم تھوڑا سا بھون لیں گے ایک ون منٹ کے لیے پھر یہ جو ہمارا چکن کی امنینیشن تھی وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سارے تو شروع میں ہمیں بہت تیز آنچ رکھنی ہے کیونکہ دائرہ اس میں یوگر ایٹ ہے تو اس میں پانی ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے ہم نے شروع میں بھوننا ہے اور تاکہ جو ہم نے مسالے اس میں ایٹ کیے ہیں تو اس کا کچھا کچھا سا ٹیسٹ نہیں آئے یہ دیکھئے ہمارا پانی بھی ڈائے ہو گیا اور مسالے بھی ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں تو بس اب اس کو ہم ڈھکے رکھ دیں گے پانی بالکل ایٹ نہیں کرنا کیونکہ یوگرٹ کے اپنے پانی میں ہی یہ پکے گا یہ دیکھئے ہمارا اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو بیچ میں چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں لگ تو نیرہ اگر لگ رہا ہے تو تھوڑا پانی اٹ کر سکتے ہیں آپ اور یہ دیکھئے ہمارے ہرہ مسالہ چکن کی فائنل لک اور ماشاءاللہ بہت مزے کا بناتا ہے تو ضرور آپ اس ریسیبی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ کو کیسے لگی ریسیبی اچھا یہاں پہ جو ہے وہ میں نے پھر میٹھے کے طور پر وہی اپنے جو بریڈ ڈونٹس سے وہ بنایتے ہیں اس میں سپرنکلز ایڈ کر دیا تھا تو یہ کہ سب کو بہت اچھا لگاتا یہ اور جن جنوں نے یہ ریسیبی ٹرائے کیے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کو یہ بھی بریڈ ڈونٹ کی کیسی لگی ہے تو انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ملاقات ہوگی جب تک لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اوکے اللہ حافظ